غریب کی غریب جائے تو کہا جائے پیٹرول مہنگا ڈیزل مہنگا روز مرہ کی اشیاء مہنگی اور اب علاج بھی غریب کی پہنچ سے دور سرکاری ہسپتالوں کے علاج اور طیبی ٹیسٹوں کی فیس میں اضافہ نئے ریٹس مقرر اوپی ڈی اور پرائیوٹ مزدوروں کے لیے طیبی سہولیات کے الگ الگ ریٹس قائم کر دیئے گئے ہیں نئے ریٹس کے مطابق پیتالوجی لیبارٹی کے 197 ریٹس تیہ کیے گئے ہیں جو کہ 50 روپے سے لے کر 10,000 روپے تک ہیں ہیپٹائٹرز کا جینو ٹائپ پتہ چلانے کا ریٹ 1500 سے 10,000 روپے ہیمٹالوجی سیکشن میں 64 اقسام کے ٹیسٹ کے ریٹس روپے سے لے کر 10,500 ہوں گے 17 اقسام کی ایم آر آئی کا ریٹ 3500 روپے سے لے کر 7,500 ڈیالیسز کروانے کے لیے اب 4 سے 8,000 روپے دینا پڑیں گے انجیوگرافی کے ریٹ 25,200 سے لے کر 49,000 مقرر کیے گئے نیورو سرچری کے حوالے سے چار کٹیگریز کی گئی ہیں جن میں 25,000 سے 1,500 کا خرچہ ہوگا جوڑوں کی تبدیلی کا ریٹ 20 سے 70,000 بڑے آپریشن کا ریٹ 15 سے 55,000 ہوگا ناکھان گلے کے لیے 15 سو روپے سے 10,000 درکار ہوں گے آنکھ کی آپریشن کے لیے 1,000 سے 50,000 روپے چارچ ہوں گے میکمہ سپیشل آئیز ہیلک کیئر اینڈ میڈیکل ایڈکیشن نے نیوریڈ فوری طور پر نافذ کر دیئے اسی پر مزید بات کریں آپ کو بتائیں کہ 90 فیصد لوگوں کا علاج مفت ہو رہا ہے مشیر صحت حنیف خان پتافی کی روحی سے ٹیلیفانک گفتگو کہا کہ عام آدمی پر کوئی بوجھ نہیں ڈالا جو لوگ پرائیویٹ علاج کرواتے ہیں ان کے لیے نرخ میں اضافہ کیا گیا ہے بسم اللہ الرحمن الرینگ میں آپ کو بتاتا چلو کہ 90 پرسنٹ جو محضوں کا مختلہ تیسٹ ہوتے ہیں یا مختلہ علاج ہوتا ہے وہ اسی طرح ہوگا 10 پرسنٹ ہوتا ہے جس میں لوگ پرائیویٹ اپنا علاج کرنا چاہتے ہیں پرائیویٹ روم لے کے جو سرکاری ہسپیٹل میں علاج کرنا چاہتے ہیں ان 10 پرسنٹ لوگوں کے جو مختلف ہسپیٹل میں مختلف ریس سے آپ اگر ہم نے کر دیئے دور ہزار ہزار آٹین پر کوئی آم آدمی پر کوئی نیا بوجھ نہیں ڈالا گیا �무�ницу کی مسائلہ علاج کرنا چاہتے ہیں وہ اسی طرح پر قرار ہے صحت کے شعبے سے ایک اور خبر شامل کریں آپ کو بتائیں کہ ملتان کے شہری عدویات تلاشنے لگے ہیں کبھی ایک میڈیکل سٹور کبھی دوسرے میڈیکل سٹور نماغی امراض میدیں آنکھوں اور مرگی کی عدویات سمیت ایک درجن سے زیاد میڈیسنز ناپیت ہو گئی ہیں جن عدویات کی قلت ہے ان میں ٹیری گول، ٹیرل، لوموٹل ایرینک سپینش، ایزی ایم، ریوٹرل پرومولیوٹ این، پرویرون، انڈرو کیور اور فیکس ٹیبلٹ شامل ہیں صدر کیمسٹ اسسوسیشن پنجاب اختر بٹ کہتے ہیں کہ کمی کے باعث عدویات بلیک میں فروخت ہو رہی ہیں جو میڈیسن جن کے آپ نام لے رہے تھے یہ تو ٹوٹلی مارکٹ میں اویلیبل نہیں ہیں اگر ہیں تو واقعاً ایسے ہی ہے جیسے آپ فرمارے ہیں کہ بلیک مارکٹ میں ہیں اختر بٹ نے بتایا کہ قلت کے باعث عدویات مہنگی ہوتی ہیں بلیک میں بیجنے والوں کے خلاف حکومت کو ایکشن لینا چاہیے گورمنٹ کی پلیسییں یا ڈرگ ریگولیٹری آتھارٹی کی جو پلیسییں ہیں ان کی اصل بنیادی وجہ یہ ہے کہ ان کے اوپر چیک اینڈ بیلنس کا سسٹم نہیں ہے چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے اور اس کے علاوہ بھی انگنت آئیٹم ایسی ہیں جو شارٹ ہیں مارکٹ میں اختر بٹ کا مزید کہنا تھا اگر چیک اینڈ بیلنس نہ کیا گیا تو آنے والے دینوں میں عدویات کی مزید کلت پیدا ہو سکتی ہے کیمرمن ڈزوان کے ساتھ اقبال صادق ملتان اور اب آپ کو بتائیں کہ خطرناک وائرس سیزنل انفلونزا کے نئے کیسے سامنے آئے تو محکمہ صحت کو ویکسین دینے کا خیال آہی گیا سیزن کے ختم اختتام پر ویکسین کا آرامت بھی ہوگی یا نہیں سوال اٹھ گئے ہیں سیزنل انفلونزا کے لیے سیزن کے آغاز میں دی جانے والی ویکسین اختتام پر دی جانے لگی مہتبا صحت نے وائرس کے سیزن کے اختتام پر ڈسٹک شہباز شریف ہستال کو ایک ہزار ویکسین فراہم کر دی ہیں جبکہ چودری پرویزلائی ہستال کو بھی ایک ہزار ویکسین فراہم کی گئی ہیں جبکہ ٹی ایچ کیو ہستال شجابات اور جلال پور والا کے لیے پانچ سو ویکسین دی گئی ہیں مہتبا صحت نے غلام فریض سوشل سیکیورٹی ہستال کو بھی پانچ سو ویکسین فراہم کی گئی ہیں اس سے پہلے روان سیزن میں اٹھاسی افراد سیزن الفلنزا کے شبہ میں رپورٹ ہوئے تھے جس میں سے آٹھ افراد کی رپورٹ پوزیٹیو جبکہ ایک شخص جان کی بازی ہا چکا ہے تیبی ماہرین کا کہنا ہے کہ سیزن کے اختتام پر ویکسین فراہم کرنے سے انفلنزا سے بچاؤ کے خاطر خاصلات سامنے آ سکیں گے ملتان میں وارشوں سے سردی کیا بڑھی موسمی زکام کے حملے بھی تیز ہو گئے ہیں سیزن الفلنزا کے کیسز میں اضافہ ہونے لگا ہے نوکٹرز نے شہریوں کو احتیاط برتنے کی ہدایت کرتی ہے ملتان میں سردی کی نئے لہر کے ساتھ ہی سیزن الفلنزا ایچ وان این وان کے کیسز بھی بڑھنے لگے گزشتہ روز بھی دو مریزوں کو انفلنزا کے شبہ میں نشتر حسبتال داخل کیا گیا ریجنل ڈیریکٹر ویبائی امراز ڈاکٹر عطا رحمان کا کہنا ہے کہ سیزنال انفلنزا کا خطرہ موجود ہے نزلہ زکام کی صورت میں فوری ڈاکٹر سے رجوع کریں سیزن ہمارا کنٹینیو ہے انفلنزا کا تو وہ احتیاطی تعدابیر اسی طریقے سے عمل درامت کیا جانا چاہیے کہ اب تمام جو پریونٹیو میئرز ہیں میں ہمیشہ کوڑ کرتا ہوں حدیث پاک نوی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سفائی نصف ایمان ہے سفائی کا خاص طور پر خیال کریں کفنگ سنیزنگ ایٹیکیٹس کو فالو کریں جبکہ موسمی زکام سے بچاؤں کے لیے محکمہی صحت کی جانب سے آگاہی مہم بھی شروع کر دی گئی ہے اس حوالے سے خواجہ فرید سوشل سیکیورٹی ہسپتال میں ڈاکٹرز پیرامیڈیکل سٹاف کو ٹریننگ دی گئی ماہرین نے مریض کے چیک اپ کے دوران ماسک پہنے اور ہسپتال سٹاف کو ویکسینیشن کرانے کی ہدایت کی ہے پریننگ سیشن میں خواجہ فرید سوشل سیکیورٹی ہسپتال کے ڈاکٹرز نرسیز پیرامیڈیکل سٹاف نے شرکت کی کیمرامین تنویر گلانی کے ساتھ بیلال نیازی ملتان اور اب چیف جسس کے دورہ جنوبی پنجاب کے بات کر لیتے ہیں چیف جسس سردار محمد شمیم خان نے سادق آباد بار کے نومنتخب اہتداران کی تقریب حلف برداری سے حلف لیا چیف جسس سردار محمد شمیم خان نے کہا کہ وکلا کے مسائل ترجیح بنیادوں پر حل کیے جائیں گے بار اور بینچ ایک گاڑی کے پائیے ہیں حامر وٹی کی ریپورٹ دیکھئے رحم یار خان کے مقامی ریسٹورنٹ میں تحصیل سادق آباد کے نومنتخب اہتداران کی تقریب حلف برداری میں جسٹک انسیسن جج جمیل احمد چودری پیپس پارٹی کے زلعی صدر سردار حبیب الرحمان خان گوپانگ ایم پی اے چودری محمد شفیق رئیس نبیل احمد نومنتخب صدر تحصیل بار سید زاہر حسین شاہ اور دیگر اہتداران سمیت وکلا کی بڑی تعداد میں شکت کی چیف جسس لاہورہائی کورٹ سردار محمد شمیم خان نے نومنتخب اہتداران سے حلف لیا تقریب سے خطاب کرتے ہوئے چیف جسس لاہورہائی کورٹ سردار محمد شمیم خان نے کہا کہ تحصیل بار میں جدید ای لائبریری بنائی جائے گی اور پچیس کمپیوٹرز فراہم کیے جائیں گے وکلا کے مسائل جلد حل ہوں گے چیف جسس لاہورہائی کورٹ سردار محمد شمیم خان نے کہا کہ دعا گو ہوں کہ نومنتخب اہتداران اپنے فراہز بہتر طریقے سے سر انجام دیں گے کیمرمن انور سحیل کے ساتھ آمیر بھٹی شیخ خلیفہ اوڈیٹوریم رحیم یار خان میں دسٹرک بار کے نومنتخب اہتداران کی تقریب حلف پر داری چیف جسس لاہورہائی کورٹ سردار محمد شمیم خان نے کہا کہ رحیم یار خان ان کا گھر ہے فکلا کی تمام مسائل حل کیے جائیں گے چیف جسس لاہورہائی کورٹ سردار محمد شمیم خان کا رحیم یار خان جسٹرک بار پر شاندار استقبال کیا گیا اس موقع پر جسٹرک ہنسیشن جج جمیل احمد چودری ڈیپٹی کمیشنر جمیل احمد جمیل سینئر سیول ججز جسٹرک بار کے نومنتخب اہتداران اور وقلہ کی کسی تعداد موجود تھی چیف جسس لاہورہائی کورٹ سردار محمد شمیم خان نے نومنتخب بار اہتداران سے حلق لیا ان کا کہنا تھا کہ چیف جسسس کا اہدار جنوبی پنجاب کی عوام کے لیے عزاز ہے ان کے علاوہ ہم بہت سے ایسے بذر لوکلہ ہیں جن سے بھی بہت کچھ سیکھا اور میرے آج اس منصف پہ آنے میں آپ لوگوں کا بھی بہت کردار ہے اس لیے کہ میں آپ سے سیکھتا تقریب حلف برداری میں ایمینے چودری جاویر اقبال وڑائچ ایم پی اے چودری آصف مجید وائز چانسلر خواجہ فرید یونیورسٹی پروفیسر ڈاکٹر محمد عطر محبوب نومنتخب ڈسٹک بار صدر حسان مصطفہ اور وکلہ کی قصیت اداز شریک ہوئی نومنتخب صدر ڈسٹک بار حسان مصطفہ کا کہنا تھا کہ یہاں وکلہ کے بہت سے مسائل ہیں جن کے حل کے لیے ہمیں مل کر کام کرنا ہوگا یادگار قومی اور دینی فریضے کی بجا آوری کے لیے اپنا وافر حصہ شامل فرمائے چیف جسس راہورائی کور صدار محمد شمیم خان کا مزید کہنا تھا کہ انصاف کی فرہمی کے لیے وکلہ اور ججس کو مل کا مصبت کردار ادا کرنا ہوگا باہر کے وکلہ کے تمام درینا مسائل جلد حل کیے جائیں گے کامرامین انوہ سحیل کے ساتھ آمیر بٹی روحی رحیم جار خان ملتان میں امڈی واسا راو محمد قاسم نے بارش کے موسم کے باعث واسا میں امرجنسی نافذ کر دیا ہے تفصیلات کے لیے یہ رپورٹ دیکھئے امڈی واسا راو محمد قاسم کی جانب سے ہدایات جاری کی گئیں ڈی وارٹرنگ سیٹ تیار رکھے جائیں بارش کے دوران بجھلی جانے کی صورت میں ڈسپوزل سٹیشنز کو جنریٹرز کی مدد سے فال رکھنے کی بھی ہدایت کی گئیں تمام دیفٹی ڈائریکٹرز سیورج اپنی اپنی حدود میں مین ہولز پر ڈھکن کی موجود کی کوئی یقینی بنائیں بارش کا سلسلہ تیز ہوتے ہی ٹینز اور مشینری کو فوری طور پر فیلڈ میں متحرک کیا جائیں اور جاتی سردی کو بریک لگ گئی بارش کے باعث بڑھی تو شہریوں نے بھی موسم سے لطفندوز ہونے کے لیے کھانے پینے کی دکانوں کا رخ کر لیا ملتان کے شہریوں نے موسم کیسے انجوائے کیا جانیے اس رپورٹ میں شہر اولیا کے باسیوں نے موسم سے لطفندوز ہونے کے لیے چائے کے ڈھابوں کا رخ کر لیا کہتے ہیں بوندہ باندی میں پسند کی چائے پینے کا الگ ہی مزہ ہے موسم انجوائے کرنے کے لیے خواتین بھی کسی سے پیچھے نہ رہی مردہ ذات کو سموسے اور پکوڑے لینے کے لیے بھیز دیا جس کی وجہ سے دکانوں پر زش لگا رہا گروہ میں اس لیے نہیں بناتی کہ وہ کام سے دلتی ہیں وہ کہتی ہیں کہ بیر کی انجوائے کریں گی ہم شہریوں کا کہنا ہے کہ جاتی سردی انجائے کرنے کا بھی اپنا ہی مزہ ہے اس لیے سرد موسم میں اپنی پسندیدہ چیزیں کھانے نکلیں ہیں کیمرمن حارون اور ساتھی ریپورٹر سوہیرہ تاریخ کے ساتھ تلشبہ آصف ملتان جنوبی پنجاب سمیت رحیم یارکان میں بھی موسم دل فریب ہے ٹھنڈی ہواوں کے ساتھ ہونے والے رمجم کے موسم میں شیخ زید میڈیکل کالج میں سپورٹس اینڈ ایسلیٹکس چیمپینشپ کا انکات کیا گیا یہ ریپورٹ دیکھئے کہتے ہیں موسم انسان پر گہرے اثرات مرتب کرتا ہے موسم گرم ہو تو اکثر مزاج بھی گرم ہو جاتا ہے لیکن جب موسم دل فریب ہو یک بستہ ہواے چل رہی ہو آسمان پر گہرے بادل سورج کے ساتھ آنکھ مچولی کھیل رہے ہو اور ساتھ رمجم ہو تو مزاج بھی اچھا ہو جاتا ہے ایسے موسم میں ہم جولیہ کا ساتھ موسم کو مزید نکھار دیا رحیم یار خان کے شیخ زید میڈیکل کالج میں سپورٹس اینڈ ایسلیٹکس چیمپینشپ کا آغاز ہو گیا چیمپینشپ میں طلبہ و طلبات نے بھرپور حصہ لیا سوہانے موسم میں کھیل کا لطف بھی دوبالا ہو گیا موسم اتنا دل فریب تھا کہ طالبات موسم کے گنگانے لگیں بہت انجوائی کریں ایک تو بارش ہے جو رحیم ارخان میں تو بارش کے موسم میں کھیل بلکل مزا آتا ہے سب کو بہت اچھا ہے سردی تو ہے لیکن ہم اس کو اپنے سنس میں انجوائی کریں کہ ہم نے کبھی ایسی سردی میں سپورٹس نہیں انجوائی کی کھیل کود کے ساتھ طالبات نے سرد موسم میں آئیس کریم کھا کر بھی خوب انجوائی کیا نہیں جب تھنڈا موسم سب کچھ انجوائی کرنا چاہیے ہی چیز کا یہی تو مزا آتا ہے تو اس لیے باقی ساری پریشانیاں باقی سارے رولز کو وائلیٹ کر کے انجوائی کرتے ہیں نا وائلیشن آف رولز ہی تو انجوائیمنٹ ہے تو اس لیے تھنڈے موسم میں بھی آئیس کریم یہ کھا رہے ہیں طالبات کو کہنا ہے کہ خوبصورت موسم میں سپورٹس اینڈ ایتھلیٹکس چیمپینشپ کا الگ ہی مزا ہے آج کا ایونٹ ان کے لیے یادگار بن گیا ہے آسیم صدیق رحیم یار خان خوش آمدید آپ کو بتائیں کہ قوم کا مستقبل ابنورمل اسادزہ کے ہاتھوں میں ہے خانپور گورنمنٹ گرلز پرائمری سکول کی ٹیچر انیسہ بچوں اور دیگر اسادزہ کے لیے خطرہ بن گئی ہے میڈم انیسہ نے ساتھی ٹیچر سمینہ کو تشدد کر کے ہسپتال پہنچا دیا ذہنی معذور خاتون ٹیچر تائینات ہونے کے انتیس سال بعد انکشاہ خانپور گورنمنٹ گرلز پرائمری سکول میں تیری میں ذہنی معذور خاتون ٹیچر تائینات ہونے کا انتیس سال بعد کشاہ انیسہ کے تشدد سے ٹیچر سمینہ بے خوش ہو گئی ریسکیو نے اسے تحصیل ہیڈگوارٹر ہسپتال منتقل کیا پرنسپل آلیا جلیل کا کہنا ہے کہ تشدد کرنے کے بعد انیسہ اپنا ڈوبٹا پھینک کر سڑک پر بھاگیں اور کساب کی دکان سے چھوڑی اٹھا کر سب کو دھمکیاں دینے لگیں اپنے جوتے بھی چھوڑ گئیں ڈوبٹا بھی چادر بھی پوری سڑک پر بھاگیں جو کھیتوں میں بچوں کے پیرنٹس کام کر رہے تھے وہ بھی ہمارے ساتھ ساتھ وہاں سے وہ کساب کی دکان پہ انہوں نے وہ چھوڑا اٹھا لیا کہتے ہیں بپٹی ڈسٹک ایڈوکیشن چودری محمد اکرم نے کہا کہ انیسہ کوسر اب نارمل ہے پہلے بھی معمولی واقعات پیش آ چکے ہیں اب اس کے خلاف محکمانہ کاروائی کی جائے گی سکول پرنسپل آلیا جلیل کا کہنا ہے کہ وہ متعدد بار اس بارے عالی حکام کو بتا چکی ہیں لیکن کوئی نوٹس نہیں لیا گیا اور ملتان کے خواجہ سرا پولس کے خلاف پھٹ پڑے نوہ شہر چوک پر احتجاج کیا اہل کاروں پر لوٹ مار کا الزام لگایا پیسل جہاں کرپ ہو پلے کارڈ سامے اور ملتان پولیس کے خلاف نارے بازی کرتے خواجہ سراوں نے نوہ شہر چوک پر عبدالی روڈ بلاک کر کے پولیس کے خلاف احتجاج کیا مظاہرین کا کہنا تھا کہ پولیس نے سالگیرہ کے پروگرام پر ریڈ کیا اور اسے مرد اور خواجہ سرا کی شادی قرار دے کر مقدمہ درج کر لیا خواجہ سراوں نے الزام لگایا کریڈ کرنے والے پولیس اہلکاروں نے جامعہ تلاشی کے دوران لاکھوں روپے کی نقدی چُرائی ہے انہوں نے جا کر پولیس گردی کیے وہاں لوگوں کو انہوں نے وہاں پر جا کر بند کر دیا ہے لوگوں سے ساری لوٹ مار کیے ان کے پیسے نکال لی ہیں اور ان کے موبائل چین لی ہیں خواجہ سراوں نے وزیر علیہ پنجاب مان بزدار سے معاملے کا نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے کامرمنزہ جمال کے ساتھ فیصل جہاں ملتان آگے بڑھیں آپ کو بتائیں کہ میپ کو سمیت بجلی کی تمام تقسیم کار کمپنیوں کے ملازمین کے لیے اچھی خبر ہے وزارت پاور ڈیویر نے کانٹریکٹ ملازمین کو مستقل کرنے کی اجازت دے دی ہے تقسیم کار اور بجلی بنانے والی کمپنیز کو نجکاری پروگرام سے باہر نکال دیا گیا ہے وزارت پاور ڈیویرژن نے آرزی ملازمین کو مستقل کرنے کی اجازت دے دی میپ کو میں اس ڈیوز سمیت مجموعی طور پر چار ہزار سات سو آرزی ملازمین تائنات ہیں پاور ڈیویرژن نے بجلی کی تقسیم کار اور بجلی بنانے والی کمپنیز کو نجکاری پروگرام سے نکالنے کا حکم جاری کر دیا ثابت دور حکومت میں نجکاری کمیشن نے ملازمین کی مستقلی پر پابندی آیت کی تھی اور تمام کمپنیز کی نجکاری کا پروگرام شامل کیا تھا جس پر ملازمین کی جانب سے احتجاج کیا گیا وزارت پاور ڈیویجن نے مراستہ جاری کر کے کمپنیز کو معمول کے مطابق ملازمین کو مستقل کرنے کی اجازت دے دی ملتان میں پنجاب ریونیو آتھارٹی کو چیکس وصولی کا حدف حاصل کرنے میں ناکامی ماہ فروری میں گزشتہ سال کے نصف چیکس وصولی میں ایک عرب روپے کی کمی کا سامنا رہا ایف بی آر کے ساتھ پنجاب ریونیو آتھارٹی کے لیے بھی ریونیو ٹارگٹ کرنا ناممکن ہو گیا پنجاب ریونیو آتھارٹی کو گزشتہ سال کے مقابلے میں امسال ماہ فروری میں ٹیکس محصولات میں ایک عرب روپے کی کمی کا سامنا رہا ذرائع کے مطابق پنجاب ریونیو آتھارٹی نے گزشتہ سال ماہ فروری میں آٹھ عرب تیس کروڑ روپے کے ٹیکس محصولات جمع کیے روہ سال فروری میں یہ حجم سات عرب تیس کروڑ روپے رہا ذرائع کے مطابق ٹیلی کام سیکٹر کو سیلز ٹیکس میں چھوٹ لپک ترقیاتی منصوبہ جات سے ویڈھولڈنگ ٹیکس میں کمی کے باعث میک میں کو ایک عرب روپے کے شارٹ فال کا سامنا کرنا پڑا جہانیہ میں میک کو فرسٹ ڈیوین کی بڑی غفلت ذرائع زمین پر ساتھ آباد میں معصوم بچوں پر کتے کے حملوں کے واقعات میں اضافے پر اسسسٹنٹ کمیشنر کی محکمائی صحت کے آفیسز کے ساتھ میٹنگ میٹنگ میں اسسسٹنٹ کمیشنر نے کتے تلفی کی ریپورٹ طلب کر لی ریپورٹ میں بتایا گیا کہ کتے مار دوائی کم ہے اسسسٹنٹ کمیشنر کے مطابق دوائی آپ کو فراہم کر دی جائے گی آپ پوری لگن سے اس مہم کو کامیاب کریں خانوال میمبر ٹاکسز بورڈ آف ریونیو پنجاب کا خانوال کا دورہ ظلہ بھر سے ریونیو کے ٹاکس کی وصولیوں کے آداب کا جائزہ لیا گیا محمد چوہر تارک نے کہا کہ حکومت پنجاب سرکاری وصولیوں کی رفتار کو بقائدگی کے ساتھ مونیٹر کر رہی ہے افسران وصولیوں میں مزید تیزی لائیں اور ریکووری آداب کا حصول تیش ہدہ وقت پر یقینی بنائیں ظلہ بھر میں بڑھتے ہوئے جرائم کے پیش نظر ڈی پیو کی زیرے صدارت اجلاس ہوا اجلاس میں ڈی ایس پی پپلان ڈی ایس پی ایسا خیل ڈی ایس پی لیگل اور ڈی ایس پی ارگنائز فرائم کی شرکت ڈی پیو بہاول پور امیر تیمور کی سربراہی میں ظلہ بھر کے آفیسز کی میٹنگ ہوئی میٹنگ میں ظلہ بھر کے سرکل آفیسز اور ایس ای چوز نے شرکت کی ڈی پیو نے میٹنگ میں ظلہ بھر کے تھانوں کی کارکردگی اور ایس ای چوز کے روئیوں کا بھی جائزہ لیا بہاولگر میں ڈیسٹرک پولیس آفیسز امارہ اتھر کی صحافیوں سے ملاقات انہوں نے کہا کہ میڈیا جرائم پیش آفرات کی نشاندہی میں اپنا کردار ادا کرے انہوں نے مزید کہا کہ خدمت سنٹر کے مصبت نتائج سامنے آ رہے ہیں جیپٹی کمیشنر لیہ بابر بشیر کی زیرے صدارت ڈسٹرک ڈیولپنٹ کمیٹی کا اجلاس زلے کے انچاس چاری ترقیاتی منصوبوں کا جائزہ لیا گیا جیپٹی کمیشنر کے مطابق ترقیاتی سکیموں پر کام کی رفتار بڑھائی جائے میٹیریل کی کالیٹی اور بروقت تکمیل پر کوئی سمجھواتا نہیں کیا جائے گا مٹی کے شہدہ کے بات کر لیتے ہیں لائن آف کنٹرول پر بھارتی گولہ باری سے شہید ہونے والے خورم علی کا جست خاکی ڈی جی خان پہنچنے پر پھولوں کی پتیاں نچھاور کی گئیں فضا پاک فوج زندہ بات کے ناروں سے گونج اٹھی لائن آف کنٹرول پر بھارت کی بلا اشتیال فائرنگ اور گولہ باری سے گزشتہ شب خورم علی شہید ہو گیا جس کا جست خاکی آبائی گھر پہنچنے پر اہل خانہ اور عزیزو اکارف کے جانب سے پھولوں کی پتیاں نچھاور کی گئیں اہل علاقہ کی بڑی تعداد بھی اس موقع پر موجود تھی جنہوں نے پاک فوج زندہ بات کے نارے لگائے شہید خورم علی کا نماز جنازہ اور تتفین ٹالے والے قبرستان ڈی جی خان میں کی جائے گی ڈیسٹرکٹ بار اسوسییشن ملتان کی بھارتی جاریت کے خلاف پر افواج سے اظہار ایک جہتی کے لیے ریلی مہارت کے خلاف نارے بازی کی گئی محمد مقصود کی ریپورٹ دیکھئے ڈیسٹرکٹ بار اسوسییشن ملتان کے ذریعہ اتمام پاک فوج سے اظہار ایک جہتی کے لیے باروم سے چوک چہری تک ریلی نکالی گئی وکالہ نے بینرز اور پلیکارز اٹھا رکھے تھے جن پر بھارت مخالف نارے درج تھے وکالہ کا کہنا تھا کہ بھارت نے پاکستان کی جانب میلی آنکھ سے دیکھا تو انجام اچھا نہیں ہوگا پاک فوج دشمن کو نیستو نابوت کر دے گی جبکہ پوری کوم پاک فوج کے ساتھ کھڑی ہے ہم انہیں بتا دینا چاہتے ہیں کہ پاکستان کی شرافت کو پاکستان کی محبت کو سدر ڈسٹک بار محمد نازم خان کا کہنا تھا کہ ریلی کا مقصد افواجے پاکستان کے ساتھ اظہار یکجہتی کرنا ہے بھارت کو یہ بتا دینا چاہتے ہیں کہ پاکستان کا بچہ بچہ ملک کے لیے اپنی جان دینے کو تیار ہے پاکستان نے بھارتی پائلٹ کو رہا کر کے دنیا کو بتا دیا ہے کہ پاکستان ایک پر امن ملک ہے میں اس پلیٹ فارم سے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ ہم اپنی فوج کے ساتھ ہیں اور ہم تمام لیڈیز بکلا بھی اور اس کے علاوہ بھی جتی لیڈیز پاکستان میں ہیں ہم برپور اپنی پاک فوج سے محبت کرتے ہیں ان سے محبت کا اظہار کرتے ہیں اور ہم کشمیریوں کے ساتھ بھی ہیں ان کے حقے خود ارادت کے بھی ہم لڑتے رہیں گے ریلی مشریق جوائنڈ سیکرٹری رابی آشرف کا کہنا تھا کہ نہ صرف خواتین وقلا بلکہ پورے پاکستان کی خواتین اس وقت فوج کے ساتھ ہیں کیمرامین امیر شاہ کے ساتھ محمد مقصود ملتان پاک فوج کے ساتھ اظہار ایک جہتی کے لیے جنوبی پنجاب میں ریلیاں شرکہ نے افواج پاکستان کے حق میں نعر بازی کی اور دشمن کو موت اور جواب دینے کے عظم کا اظہار کیا مزید تفصیلات اس رپورٹ میں بھارتی جنگی جنون کے خلاف پوری قوم جٹ گئی بہاورپور میں پاک فوج کے ساتھ اظہار ایک جہتی کے لیے سپیشل افراد اور بچے میدان میں اتر آئے سپیشل طالب علموں اور اساتذان پاک فوج کے حق میں ریلی نکالی پاکستان اور پاک فوج زندہ بات کی صدائیں بلند کی سپیشل افراد جو ہے وہ پاک فوج کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں بہارت کو یہ بتا دینا چاہتے ہیں کہ یہ سپیشل لوگ ہیں لیکن ان کا جذبہ کسی سے کم نہیں ہے پاک فوج کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے فورٹ عباس کے پہلوانوں نے پاکستانی ہیرو حسن صدیقی اور پاک فوج کے نام سے دیسی کشتی کا دنگل سچا ڈالا ڈھول کی تھاپ پر بھنگڑے ڈالے گئے اور فلک شگاف ناروں سے ہوا گونج اٹھی دنگل دیکھنے کے لیے شہریوں کی بڑی تعداد گراؤنڈ میں جمع ہوئی انہوں نے سر پر سفید بٹیاں باندھ کر پاکستان اور پاک فوج زندہ باد کے نارے لگائے پاک فوج سے اظہاری ایک چہتی کے لیے بار اسوسییشن جہانیا کی جانت سے اچلاس منعقد کیا گیا جس کی صدارت ملک عمر حیات میں کی جنرل سیکٹری چوہدری زفراللہ کھرل کی دعوت پر رینما تحریک انصاف چوہدری خالد جاویر چوہدری محمد ارشد اور چوہدری خالد مسود نے خصوصی طور پر شکر کی بار اسوسییشن کے بانی رکن حارون الرشید نظامی کا کہنا تھا وقت آیا تو تارک بن زیاد کی طرح مفادات کشتیاں جلا کر پاک فوج کے ساتھ ہیں اور حسن صدیقی نے جو فخر دیا اس پر خراجی تحسین پیش کرتے ہیں کوئی ایسا وقت آیا تو ہم تارک بن زیاد کی طرح اپنے تمام مفادات کی کشتیاں جلا کر اپنی فوج کے شانہ بشانہ کھڑے ہوں گے ملکی حالات کے پیش نظر امرجنسی سے نمٹنے کے لیے بلڈ جمع کرنے کا سلسلہ شروع ڈی ایچ کیو ہسپتال میاوالی میں ایک آنٹر لگا دیا گیا اختر مجاز کے ریپورٹ دیکھئے ملکی حالات کے پیش نظر امرجنسی سے نمٹنے کے لیے محکمہ ہیلتھ میاوالی نے امرجنسی نافذ کر دی گئی محکمہ صحت کے مطابق بلڈ جمع کروانے کا سلسلہ شروع ہو گیا جس کے لیے ڈی ایچ کیو میں کاؤنٹر لگا دیا گیا ڈاکٹرز کو بھی 24 کھنٹے آن کال رہنے کی ہدایت جاری کر دی گئی ملکی لیول کا یہ ڈیزاسٹر ہے تو اس کے لیے ہم پورے شہر کے اندر اور تحصیل لیول پر بھی ہم کیمپ لگانے کے لیے کل سے کر رہے ہیں کوشش کہ ہم اس کا تاکہ پورا اگر کوئی بڑا ڈیزاسٹر خودانہ خاصتہ ہو تو ہم اس کے لیے بلڈ پروائیڈ کر سکیں کیے جا رہے ہیں تحصیل لیول پر بھی بلڈ جمع کرنے کے لیے کیمپ لگایا جائیں گے ہم تحصیل لیول پر جا کے ہم کیمپ کریں اور اس کے لیے ہم ہر پس ٹرانسپورٹیشن باکسز ہیں کہ اس کے اندر ہم اس کا پروپر ٹیمپریچر مینٹین کر کے ہم اس کو واپس اپنے پاس آکے سٹور کر سکتے ہیں میاواری کے تمام ہاسپٹلز پر ریڈ کرسنٹ لگایا جانے کا نوٹیفکیشن جاری کر دیا گیا جس کا کام قلبت مکمل کر لیا جائے گا دید اور جرائم پر ہونے والے ایک نظر اس رپورٹ میں دیکھئے جردوں میں چھ سالہ بچی بربریت کا شکار پولیس نے بچی سے زیادتی کرنے والے ملزم کو گرفتار کر کے مقدمہ درج کر لیا جبکہ متاثرہ بچی کو میڈیکل کے لیے تحصیل ہیڈکوارٹر اسپتال چوک سرور شہید بھیج دیا گیا ہے ملسی میں جرائم پیشہ ناصر کے خلاف کا روائیاں دس جواریوں اور ایک منشیات پروش کو گرفتار کر لیا گیا ملزم کے قبضے سے تیرہ سو چالیس گرام چرس بھی برامت کر لی گئی خانپور میں نوانکوڑ روڈ پر ایک ہی رات میں چوری کی پانچ وارداتیں چور دکانوں کے تالے توڑ کر لاکھ روپے نقدی اور سامان لے اوڑے مقامی تاجروں کا احتجاہ تائر جلا کر روڈ بلوک کر دیا محمد بن قاسم بلائنڈ سینٹر میں بسارت سے محروم طلبہ و طالبات کے امتحانات شروع ہو چکے ہیں بلائنڈ بچے امتحان کیسے دیتے ہیں ان کے امتحان میں نگران کون ہوتا ہے علشواصف کے رپورٹ میں دیکھئے بسارت سے محروم طلبہ و طلبات کے محمد بن بلائنڈ ویلفیر کمپلیکس میں امتحانات شروع ہو گئے نابینہ بچوں کو سینٹر میں امتحان حل کرنے کے لیے ستائیس لائنز بریل فریم مہیا کیا جاتا ہے اور ساتھ میں سٹائلس فراہم کیا جاتا ہے جس کو طلبہ و طلبات کلم کی طرح استعمال کرتے ہیں بچوں کو لکھنے کے لیے ایوری کارڈز بھی فراہم کیے جاتے ہیں یہ ہمارا بریل سسٹم ہے یہ سکس ڈیجز پر مشتمل ہوتا ہے یہ تو ہم اس کے اندر یہ پیجز لگا کے یوں رائٹ سائیڈ سے لکھتے ہیں لیکن اس کو لیفٹ سائیڈ سے پڑھتے ہیں یہ ٹونٹی سیور لینر ہوتا ہے یہ تو اس کے ذریعے ہم اپنا پیپر حل کرتے ہیں محمد بن قاسم بلائنڈ ویلفیر سینٹر کی چیئرمن سادیہ کرمانی کا کہنا ہے کہ بچوں کے لیے بریل فریم خاص طور پر دوسرے ممالک سے منگوائے جاتے ہیں تاکہ بچے کورڈنگ سسٹم کے تحت خود مختار ہو کر بچہ حل کر سکیں اگر بورڈ کے پیپرز میں بھی ان بچوں کو یہ سہولیات فراہم کی جائیں تو بچے بہتر کارکردگی دکھا سکیں گے سینٹر میں بچے اپنے اپنے پیپرز کر کے مطمئن نظر آئے ان کا کہنا تھا کہ سینٹر انہیں بہترین سہولیات فراہم کر رہا ہے اور کورڈنگ سسٹم کے تحت وہ خود اپنا پچہ حل کر سکتے ہیں کیمرامین مجاہد سلطان کے ساتھ علیشبہ آسیف ملتان اور ہم آپ کو بتائیں کہ ملتان نے ملتی نیٹ کمپنی کی بڑی پیشکش پی ایس ایل تک بتیس انچ والی چیمپینشپ سیریز الیڈی بیس ہزار کے بجائے پندرہ ہزار نو سو روپے میں فروخت کرنے کا اعلان اکبال صادق رپورٹ کریں گے سرخ رنگ کی وردیوں میں ملبوس ڈھول کی تھاپا رکس کرتے یہ ہیں ملتی نیٹ کمپنی کے نوجوان جو بتیس انچ والی چیمپین سیریز الیڈی بیس ہزار کے بجائے پندرہ ہزار نو سو روپے میں فروخت کرنے کا اعلان بڑے جوشیلی انداز میں کر رہے ہیں ان کا کہنا ہے کہ یہ آفر پی ایس ایل ختم ہونے سے پہلے تک ہے آج کے پی ایس ایل کے جوش و جذبے کو دیکھتے ہوئے اور کرکٹ سیزن کو دیکھتے ہوئے ملتی نیٹ نے اپنی بتیس انچ کی الیڈی چیمپین سیریز کے نام سے لانچ کر دی ہوئی ہے جو کہ آپ صرف پندرہ ہزار نو سو روپے میں لے سکتے ہیں پندرہ ہزار نو سو روپے میں بتیس انچ کی الیڈی اس وقت پاکستان میں سب سے کم پرائس میں اویلیبل ہے کمپنی مالکان اور سیلز مینجرز نے مہنگی الیڈی سستے دامو خریدکار پی ایس ایل انجوائی کرنے کا بہترین موقع قرار دیا اور کہا کہ چیمپین سیریز کی یہ پرکشش آفر بار بار شہریوں کے ہاتھ لگے گی اور نہ ہی کوئی اور کمپنی دے گی ملٹینیٹ کمپنی کے ترجمان کا کہنا تھا کہ پی ایس ایل دیکھنے کا جو مزہ سستے دامو ایل ایڈی خریدکار آئے گا وہ مہنگے دامو خرید دی کسی دوسری کمپنی کی ایل ایڈی سے نہیں آئے گا کیامرامین اکرم کے ساتھ اقبال صادق ملٹان اور کھیل کے میدان سے خبر یہ ہے کہ ملٹان میں ٹالرنس کرکٹ لیگ کا آغاز ہو گیا روحی رائیڈرز اور ستلو سٹارز کی ٹیموں کے اماوین کھیلہ جانے والا پہلا میچ بارش کے باعث ڈروہ ہو گیا ٹالرنس کرکٹ لیگ کے پہلے میچ میں روحی رائیڈرز اور ستلو سٹارز کی ٹیمیں مدے مقابل ہوئیں روحی رائیڈرز نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے چھاسرٹ رنز بنائے کے بارش شروع ہو گئی ٹالرنس کرکٹ لیگ میں یونیورسٹی مدارس اور یوت کمیونٹی کے کھلاڑی شرکت کر رہے ہیں ہمارا ٹیم کمبینیشن بہت اچھا ہے پہلے ہمارے ٹائلز ہوئے اس کے بعد ہمارے کیمپ ہوئے اور اس کے بعد ہم نے ایک پرسنل میٹنگ بھی کی ٹیم کے حوالے سے ٹیم کمبینیشن ہمارا اچھا بننا ہے آج کا میچ بھی ہم جیدنے کے لئے آئے ہیں ایمان کہ ہم انشاءاللہ یہ ایمان اپنے نام کریں گے منیجنگ ڈائریکٹر ٹالرنس کرکٹ لیگ زین بلوچ بھی میچ دیکھنے کے لئے گراؤنڈ میں موجود تھے ان کا کہنا تھا کہ لیگ کروانے کا مقصد معاشرے میں امن اور رواداری کی فضاء قائم کرنا ہے بکیہ میچز اگلے روز بھی جاری رہیں گے جس کے لئے کھلاڑیوں کو نوہ شہر ڈسٹرک سپورٹس گراؤنڈ میں ریپورٹ کرنے کی ہدایت کی گئی ہے کیمرہ میں نرشد گجر کے ساتھ ازنان یاکوب ملتان بلوچ اتحاد کانسل کے ذریعہ تمام آرٹس کانسل ملتان نے ایک کلچرل ریوان آیا گیا جنید انور کی ریپورٹ تھا پر بھنگڑے اور بلوچی رکس یہ سب مناظریں بلوچ کلچر ڈے کے جو آرٹس کانسل ملتان نے منایا گیا پاک بھارت کشیدگی کے باعث اس کا نام پاک پوی زندہ بات کنونشن رکھ دیا گیا اس موقع پر چیئرمین بلوچ اتحاد کانسل عرفان خان رند کا کہنا تھا کہ بلوچ قوم ملکی دفاع کے لیے متحد ہے کلچر ڈے کے پروگرام کو کنونشن میں تبدیل کر کے اتحاد کانسل ہم بھرپور طریقے سے اپنی ثقافت اپنی تہذیب اپنے تبدل کو اجاگر کرتے ہیں تمام قوموں کو بھی میرا یہ پیغام ہے کہ آج اس بلوچ کلچر ڈے کے ساتھ ساتھ پاک فوج کا کنونشن بھی ہم کر رہے ہیں رینوہ بلوچ اتحاد کانسل علتا بلوچ کا کہنا تھا کہ بلوچ محبے وطن قوم ہے اگر بھارت نے جنگ شروع کی تو ختم ہم کریں گے تقریب میں بچوں نے بلوچی خاکا پیش کر کے خوب داد سمیٹی جبکہ جھمر پارٹی نے رکس کر کے سما باندھیا کیمروین ایڈی نواز کے ساتھ جنید انور ملک ہارٹس کانسل ڈی جی خان میں بلوچ کلچرل جے کی تقرنگہ رنگ تقریب ہوئی شورا اور فنکاروں نے بلوچی لباس زیب تن کر کے اپنی ثقافت کو اجاگر کیا زیشان صفتر کی ریپورٹ پنجاب سرکار کی جنہا غازی خان میں بلوچ کلچر ڈے کا انکات کیا گیا بلوچی روایتی شلوار کمیز پہن کر فنکاروں نے اپنے فن کا مظہرہ کیا بلوچی زمان کے ناموہ شورا نے اپنا کلام پیش کر کے خوب داد وصول کی راستے حبر اشیر کے تھم مئیدی ہے من سائی نیان ہانی کرتا نئے شہ مرید سمبوں نے مست توبنی مشیر شہت حنیف خان پتافی بطور مہبانے خصوصی شریک پہ ڈائریکٹر آرس کانسل ازفر زیاد ڈائریکٹر ایڈمن فورٹ منرو ڈیولپنٹ آتھارٹی انم حفیظ نے ان کا استقبال کیا اور دستار بددی کی مشیر شہت حنیف خان پتافی کا کہنا تھا کہ وزیراڑا سردار عثمان بزدار بلوچ کلچر کو اجاغر کرنے کے لیے انقلابی اقدامات کر رہے ہیں بلوچ غیور اور بہادر قوم ہے ملک کو جب بھی ضرورت پڑے گی بلوچ قوم اگلے مورچوں میں ہوں گی ڈائریکٹر آرٹ کانسل ازفر زیاد کا کہنا تھا کہ بلوچ اور سرائقی ثقافت کے فروغ کا سلسلہ جاری رکھا چاہے گا کیمرمین ریحان علی کے ساتھ زیشان صفدر روحی بی جی خان